موسیقی 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 اسلام علیکم میں شاہد بٹ چکن کورما بنانا سینجا چھوٹے تائم میں جلدی چیز بنایں چیزیں بھی سٹیپ پی سٹیپ پیسیپ پیسپ آڈ کریں اگر بنانے ہی آدھیں اب برہتہ ہوں کہ شورٹ ٹائم کریں چیزیں آپ نے اپنے ایڈ کرنی ہے اور اس کے لئے آپ کو اور مجھے کیا کیا چیزیں چاہیے ہیں اور جی جناب ماشاءاللہ سے یہ ہمارا ہے یہ چکن ہے جی ماشاءاللہ یہ تقریباً دو کیجی ہے تقریباً چار پاؤنڈ اس سے ساپ سے سلا کے اچھی طرح صاف کیا اور اس میں ہمیں کیا کیا چیزیں ایڈ کرنی ہے جی وہ آپ انشاءاللہ دکھاتے ہیں اور جی جناب سب سے پہلے ہمیں اس کے اندر تقریباً ماشاءاللہ سے یہ تقریباً چھ چمچ یوکر ہے جی یہ ایڈ کریں گے جناب اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس تین چمچ لچسل کی پیسٹ ہے جی یہ ایڈ کریں گے اس کے بعد یہ ہمارے پاس چھ عدت چھ سے سات عدت کاجو لیے اس کی پیسٹ بنا کے اور اس کے اندر ہم نے ماشاءاللہ بڑی اچھی سی ایڈ کریں گے جی اور کاجو کے بعد اس کے اندر ہم نے ماشاءاللہ بڑی اچھی سی انگریڈینٹس ہیں یہ تقریباً دو عدد کڑی پتہ ہے یہ تقریباً آٹھ سے دس لونگ ہیں جی اور تقریباً چھے سے آٹھ عدت سمز اللہ چی تقریباً یہ تین عدت دالچینی اور تقریباً آٹھ سے دس عدت بلیک پیپر اور جس فر جس تھری عدت بگ اللہ چی اور اس کے بعد ہمارا پچھے جو پیپر ہوتی ہے ریڈ پیپر ایک چمچ ریڈ پیپر ہے جی اور ایک چمچ ہی تقریباً بلیک پیپر ہے اور آدھا چمچ آدھا چمچ آدھا چمچ اگر آدھا چمچ کرش کر کے ڈال دیں اور یہ تقریباً ڈیر چمچ سولٹ ہے جی اور تقریباً ایک چمچ گرم سالا اور یہ ایک چمچ ہی کشمیری مرچ اور تقریباً یہ سب چیزیں ہم اس کے اندر مشا اللہ سے ایڈ کر دیں گے جی یہ ساری اس کے اندر ایڈ ہو گئیں جی اور اس کے لئے جی ہمیں آئل چاہیے آئل تھوڑا ہمیں ایکسٹرا چاہیے تقریباً یہ تھوڑا سا ہمیں ایک کپ آئل چاہیے منیمو کیونکہ یہ جو چکن کورما یہ اچھی طرح ہی بناتا ہے تو ایڈ میں ہی اچھا لگے گا اور بات دوسری یہ ہے کہ ہم نے اس کو اچھی طرح بھوننے کے بعد اسے اچھی طرح فائی کرنے کے بعد اس کے اندر اونین ایڈ کریں گے اونین چاہیے بعد میں اینڈ کرنے یا پہلے کرنے بات تو ایک ہی ہے وہ کہتے ہیں کہ چاہیے وہ کان آپ دائیں طرح سے پکڑیں یا بائیں ہاتھ سے پکڑیں وہ کان جو ہے تو آپ نے پکڑنے ہی پکڑنے تو یہ بھی ہم نے اونین ڈالنے ڈالنے چاہیے بعد میں ڈال دیں یا پہلے ڈال دیں یہ تقریباً ایک چومچ ایک عدد یہ ہمارے پاس اونین ایڈ کیا اور اس کو اچھی طرح مکس کر کے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو ماشاءاللہ سے دکھاتے ہیں اور جی جنار یہ ماشاءاللہ سے اس کی جتنی دنے سے مکس کر کے رکھ دیں تو آپ اسے تھوڑی دیر کے لیے تو انشاءاللہ کور کر جاتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو نہ دکھانی ہوتی تو میں اسے زور پہلے چکنے کو ہلکا ساتھ وائل کرتا ہوں اس کے اندر جتنی ایکسٹر فیٹ تھی جتنا بھی اس کے اندر ایکسٹر جو بھی چیزیں وہ نکل جاتی تو انشاءاللہ برحال نیکس کیا سٹیک پہ جی وہ انشاءاللہ آپ کو ہ remembrance ہے ہواвед کے لیے اور میں پاکانے کا ٹائم اسٹارت ہوگیا جی سٹارٹ ہوں انشاءاللہ فیٹ تھی ، پھلے ایک اچھیٹ فیٹ تھی وہ BBQ آپ کو تھی انشاءاللہ انشاءاللہ یہ خورت ہے پھر آپ کو تھی جو ہوتی جوorrow ہوتی سٹارٹ ہوں گے جی اور پھول کریں ایک چمچ سوکا دھنیا یہ ایڈ ہو گئی ہے اور تقریباً تین چمچ ٹوماٹر پیسٹ اور یوگرٹ آلے کے لیے تھوڑی سی اور آلے کے لیے تاہر اینڈ میں دانیں گے جب یہ تھوڑا ناشا ہے ابھی یہ براہی سے درست تیار ہو گئی کام ٹائم میں ابھی آٹومیٹکل اس میں درست پانی ہی آجائے گا کیونکہ اس کا چکن کا اتنا پانی بھی ہوگا انشاءاللہ چھوڑی دیر بعد سی دیکھتے ہیں اچھے بھی کور کر دیں پانی بھی چھوڑنا شوڑ گیا ہوا ابھی پانی اس کا اپنا آگیا بھی کافی گیا ابھی اور پکے گا انشاءاللہ سے ابھی کھلاسا میں ایسے آئی سپیپ رکھوں گا ابھی چھوڑی دیر کے بارے سے جب کھلاسا اس کا کھلاس چیئے گا جب کھلاسا ہوا انشاءاللہ ابھی ایسے چک کرتے ہیں پانی تو چھوڑا ہے لیکن اتنا پانی نہیں چھوڑا کہ جتنا اسے چاہیے کیونکہ چھوڑا سے زیادہ ہے اس کے اندر آپ آدھا کپ یا آدھا گلاس میں اس کے اندر ایڈ کرتا ہوں تاکہ یہ اچھی طرح سے اس کے اندر جتنا بھی پانی اس کے اندر تو سجائے گا تاکہ وہ اسے اچھی طرح سے کھک کر لے گا کھک کرنے کے بعد پھر جب کھک ہو جائے گا تو پھر ایسے ایک طرح سے خلق اسی آنچ پر کر دیں گے تاکہ اس کی جو گریوی ہوگی اور اس کا جو اوئل ہوگا وہ اوپر آ جائے گا تو اس سے پھر اس کا کلر بھی چھائی نظر آپ کو پانا شو ہو جائے گا تو انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں میں بیٹو انشاءاللہ پھر دس سے پنیا میں اس کی پکائی ہوگی اچھی تھا تو پھر ساتھ ساتھ آپ اس کا اگر آپ مرشلہ اچھے ہیں پھر آپ کیا ہے کیا نہیں اس کا تھوڑا سا ٹیس بھی کر سکتے ہیں کہ نمک کیسا مرش کیسی ہے لیکن مجھے تھوڑا سا اس کا نہ کم لگ رہا ہے ابھی نہیں ابھی تھا پانی کم ہو جائے تو پھر چک کریں گے اس کا نمک کیسا انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں میں چک کرتے ہیں کیونک پانی ڈالا تھا تو اس کا ثوڑا زیادہ ہو گیا تو پھر چک کریں گے تو پھر چک کریں گے ماشااللہ ماشااللہ اس کی ماشااللہ سے بڑی پیاری سے آنا شروع ہو گئی لچی کی دال چینے کی بڑی لچی سباناللہ اور یہ اچھے سمیل آ رہی ہے ابھی انشاءاللہ تھوڑا سا اس سے ٹائم لگے گا تو تھوڑی دیل میں چکن تو جو ہرموسٹ کوک ہو چکا ہو گا لیکن اب یہ جو گریبی ہے اس کی یہ اپنا پھر دکھا گی تھک ہو گی تو پانی تھوڑا کم ہو گا اور اس کا جو ہے گی اوپر آ دے گا انشاءاللہ دکھاتے ہیں ماشااللہ دیکھتے ہیں ماشااللہ سباناللہ ماشااللہ ماشااللہ یہ دیکھتے ہیں سارا اس کے اوپر اوپر آ گیا تو یہ یعنی کہ یہ ہماری کورما صاحب ہیں یہ بلکل ویڈی ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ ایک کو اور اب اس کو اس کی آگ کو آہستہ کر دوں اور آگ آہستہ کرنے کے بعد اس کے اندر میں تقرید ہوں دو سے تین چار ایک ہری مچھا ڈال دیں گے اور ایک سے دو لیمن ڈال دیں گے تاکہ اس کے اندر تھوڑی سی اس کی کھٹاس آجے اور سمجھیں جی ہمارا ہی کورما جا ہے یہ دل پہ چل جائے گا تھوڑی دیر کے لئے اسے ہلکی آگ کر دیں تو اسے کشی لما بعد دکھاتے ہیں دیکھتے ہیں اس کا اس کا لاسٹ ہلکی سی دن پہ تھا جی اور ماشااللہ زبردست 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 ماشااللہ ماشااللہ سباہ اور برا زبردست بن گئے جی کورما میں نے اس کے اندر تھوڑا سا آدھی چمچ پہنے نمک ایڈ کر دیا نمک تھوڑا سا کم تھا تو آدھی چمچ میں نے اور ایڈ کر دیا تو اب اسے نشنا نکال کے بول میں آپ کو دکھاتے ہیں اچھلے جی ماشااللہ سے ٹرائی بھی کرتے ہیں جناب ہمارا کورما جی زبردست زبردست اور ہدھگرزی میں ہمیں اور یاد رکھے گا اس دور ہدھگرزی میں ہمیں لوگوں کو خدا تک یاد نہیں تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں جی یہ آپ کو ویڈیو اچھی رکھئے ہوگی لائک کومنٹس اور اپنی دعا میں یوز یاد رکھے گا نیکس ویڈیو کے لیے خدا حافظ موسیقی